السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آج ہم جو سنتیں ہماری صبح شام میں ایک دن میں ون توزن سنتیں اس کا مسجد میں جانے کی سنتیں پڑھیں گے صفحہ نمبر 37 مسجد میں جانے کے لیے جلدی کرنا جلدی کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ دور لگانا ٹائم ٹیبل ایسا بنائیں کہ آپ کو نماز کے وقت یا مسجد جاننے کے وقت آپ پوری طرح پریپیر ہوں آپ نے پوری تیاری کر کے رکھی ہو تو یہ جلدی میں شامل ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کپڑے یا جو کچھ بھی آپ نے گون ہجاب پہننے پروپر آپ کا افتیار ہو اور اس وقت آپ یہ نہ کہیں کہ اس کی پن نہیں مل رہی تو میرا جوتا کدھر ہے اور میری فلانچ اس کدھر ہے آپ مکمل تیاری کر کے رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ازان اور پہلی صف میں کتنا عجر ہے پھر اس کے لئے انہیں قرآن دازی کرنی پڑے تو وہ قرآن دازی کر گزریں اور اگر انہیں پتا چل جائے کہ نماز کے لئے چل دی جانے میں کتنا ثواب ہے تو وہ ایک دوسرے سب کر دے جانے کی کوشش کریں اور اگر انہیں پتا چل جائے کہ عشہ اور فجر کی نمازوں میں کتنا عجر و ثواب ہے تو ہر حال میں ان نمازوں کو ادا کرنے کیلئے آئیں اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بھالی کیوں نہ آنا پڑے عورتوں پہ نماز فرض نہیں ہے مردوں پہ ہے لیکن عورتوں کو جانے سے ممانیت بھی نہیں ہے منع نہیں ہے ٹھیک ہے پانچ وقت تو عورتیں مسجد نہیں جا سکتی جو ہمارے گھریلو حالات ہوتے ہیں اسی لئے عورت کو سامنے اس کے حالات کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عورت پہ فرض نہیں کیا لیکن جمعہ کی نماز میں آپ پوری کوشش کریں کہ ضرور جائیں اور جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ پتا چل جائے فضیلت تو اگر سارا مسلم کبینہ جو ہے یا پورا معاشرہ ایک وقت میں پہلی صف میں کھڑا ہونا پڑے تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پھر کیا کرنا پڑے گا کورے ڈالیں گے کہ آج پہلی صف میں یہ لوگ آکال وہ لوگ پرسوں وہ لوگ لیکن شوک ہی نہیں خالی پڑی ہوتی ہے صف آرام سے ہم آتے ہی اس وقتیں جب بالکل اینڈ ہوتا ہے اور اس وقت پڑھ کے اور پیچھے سے نکل جاتے ہیں تو یہ بھی سنت ہے کہ جمعہ آپ ضرور پڑھنے جائیں جمعہ گھرولوں کی اجازت سے اور اول وقت میں جائیں اور اس میں جیسی ازان ہو آپ بیٹھیں اور اگلے سب کی فضیلت حاصل کریں اور اسی طرح اشار فجر کے وقت ہم کیا کہتے ہیں بڑی مشکل ہیں دونوں نمازیں کہتے ہیں نا گرمیوں یا سردیوں دونوں نمازیں مشکل لگتی ہیں فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلتی گرمی میں آنکھ ہی اس وقت لگی ہوتی ہے اور سردیوں میں بھی بستہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہاں دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو ہم تحجد کے وقت بھی اٹھ کے نکل سکتے ہیں سفر کے لیے اور ہر کام کے لیے آخرت کا معاملہ ہم نے لائٹ لی لیا اور اشا کی نماز یہ دونوں نمازیں منافقین پر بڑی بھاری ہوتی تھی دن کو تو دکھانگی کے لیے مسجد میں ہر وقت مطرگاشت کرتے رہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو بتا چلے ہم مومین ہیں مسلمان ہیں ان دو نمازوں میں ان کا منافقت کھل کے سامنے آ جاتی تھی تو ان دو نمازوں کا بھی بہت عجر ہے اور ان کے لیے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس کی فضیلت بتاؤں تو گھٹنوں کے بھال کیوں نہ آنا پڑے یعنی کوئی بھی بیماری کوئی بھی مسئلے کوئی بھی پرشانی ہو وہ اپنے آپ کو گسیٹتے ہوئے آئیں لیکن وہ آئیں ضرور مسجد کی طرف جانے کی دعا پڑھنا یہ آپ کو سکائی جاتی ہے اللہم جال فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجال فی سمعی نورا وجال فی بسری نورا وجال من خلفی نورا ومن امامی نورا وجال من فوقی نورا ومن تختی نورا اللہم آتنی نورا اے اللہ میرے دل میں میری زبان میں میرے کانوں میں میری نظر میں میرے پیچھے میرے آگے میرے اوپر اور میرے نیچے نور کر دی اور مجھے نور عطا فرما یہ بخاری کی روایت تھی سکون اور وقار کے ساتھ چلنا ٹھیک ہے جیسے میں نے شروع میں کہا جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوڑے اور رکھ رہے مارے اور بھاگ رہے اور کیا جی نماز کا ٹائم ہو گیا گھر میں آپ کا ہر کام وقت سے پہلے تیار ہو آپ تیاری مکمل کریں اور جیسے ازان کا واز آئے آپ پہلے بھی جا سکتے تو آپ فورا اپنے گھر سے نکل جائیں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تم اقامت سن لو تو نماز کی طرف جاؤ اور تم پر سکون اور وقار لازم ہے یعنی اسلام ایسی کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بھیڑنگے لگیں یا دوسروں کو دھکے مارتے ہوئے یا راستہ چھوڑے راستہ چھوڑے چگہ دے دے ہمیں مسجد جانے چھوکھو پکار چلانا شور شرابہ دھکم میل یا میں نے پہلی سب پہ پہنچنا ہے اس کے میں سب کو دھکے دیتی ہوئی جلدی سے مسجد میں چلی جاؤں ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا عبادت کے لیے جا رہے ہیں ایسی حرکتیں نہیں کرنی کہ جو دوسرے غیر مسلم ہیں وہ دیکھ کے پریشان ہو جائیں کہ ان کا مذہب پتہ نہیں کیا ہے کہ اس طرح یہ دوڑے لگا رہے ہیں سکون سے مراد ہے حرکات میں ٹھراؤ پیدا کرنا اور بےہودگی سے بچنا اور وقار سے مراد ہے نظر کو جھکانا آواز کو پس ترکھنا اور ادھر ادھر نہ دیکھنا اور یہ تو بہت ہی مجھے کوفت ہوتی ہے کہ سر او طرف جب تک نظر نہ گمالے کیا خواتین کیا مرد چین نہیں آتا اور اب تو بالکل نظروں کی حیاء ختم ہو گئی ہے نیچے دیکھ کے تو کچھ لے کا روادار ہی نہیں ہے تو باوضو ہوتے ہیں نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ویسے بھی اپنی نظروں کو جتنا آپ نیچے جھکا سکیں اتنا بھی نہیں کہ جا کے کسی کھمبے سے ٹکھرا جائیں اتنا دھیان رکھیں کہ کسی مرد کی طرف یعنی بے مقصد آپ کی نظر نہ اٹھیں فقہ نے لکھا کہ مسجد کے طرف جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے اور قریب قریب قدم اٹھانے چاہئے اور جلدی نہیں کرنی چاہئے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہو اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے حاصل صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں ذکر فرمائی ان میں سے یہ تھی کہ مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا تو آرام تعمت سے چلیں جتنے قدم آپ اٹھاتے ہیں اتنا آپ کو اجھو سواب ملتا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا دروش شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم مفتح لی ابواب رحمتکا اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے ان لیکچر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سن کے گھر چلے جائیں پھر آپ پورا ویک ہوتا ہے اگلے ویک تک ان دعاوں کو یاد بھی کر لیا کریں اور بار بار یاد کرنے سے اور میں نے جب اس کو یاد کرنا تھا تو میں جائے نماز پر یہ پڑھ لیتی تھی تاکہ اس طرح میری پریکٹریس ہو جائے کہ نماز ہی کے لئے کھڑی ہونے تو میں لازمان یہ دعا پڑھ لیتی ہوں تاکہ پریکٹریس ہو جائے اللہ مختح لی ابو آبا رحمتی کا حضرت آشان سے مربی ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کاموں کی ابتدار دائیں طرف سے کرتے تھے اس حدیث کے عموم سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں پہلے رکھنے پہ استدلال کیا کہ مسجد میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کا سیدھا پاؤں پہلے اندر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ازان اور پہلی صف میں کتنا عجر ہے تو پھر اس کے لیے انہیں قرآن دازی کرنی پڑے تو وہ قرآن دازی کریں تحیت المساجد پڑھنا جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ مسجد کا حق ہوتا ہے تمام اہل فتوہ کا اجماع ہے کہ تحیت المساجد سنت ہے سنت موقعہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شک جب مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعت نماز ادا نہ کر لیں اور ضروری نہیں کہ آپ جمعہ پڑھنے گئے ہیں تو اب اگر آپ کو ویسے بھی جانا پڑا معاقشی کا جنازہ پڑھنے جانا ہے اب یہ جنازہ شروع نہیں ہوا تو آپ جب مسجد میں انٹر ہو گئے تو دو تحیت المساجد آپ نے ضرور پڑھنے ہیں آپ امام صاحب سے کسی کام کے لیے گئے اپنا کام تھا تو باوضو ہو کے جائیں آپ مسجد گئے آپ نے مسجد کی جب حدود میں قدم رکھ دیا تو آپ کو تحیت المساجد ضرور پڑھنے چاہیے اللہ کے کوئی شریع ذر ہو تو اس میں اسی لئے سنت کا واجب نہیں کا مسجد سے نکلنے کے لیے دعا پڑھنا دروشی پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنے چاہیے اللہم انی اسعالکا من فضلی کا اے اللہ میں تُس سے تیرے فضل کا سوال کرتا مسجد میں داخل ہوتے وقت جوتی بائے ہاتھ میں پکڑنا سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کافی لمبی ہے اس کا ایک حصہ یہاں لکھتے ہیں کہ ایک شخص جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ جنتی قرار دیا وہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنا جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑتا تھا یعنی آپ نے اس کو منع نہیں کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ جوتا آپ اتارتے ہوئے تھوڑا سی اس کی ٹریننگ کیا کریں کہ الٹے ہاتھ سے اتار کے سٹینڈ میں رکھا کریں تاکہ ہمیں بھی اس سنت کا اسی طرح سواب ملے انشاءاللہ نیکسٹ اعظان کی سنتیں لے کے پھر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ سب کچھ یاد کرنے کی اور پڑھنے کی اور بارہاں میں کہتی ہوں کہ آپ اس کو کر کے دیکھیں آپ کے گھروں میں جو برکتیں ہوں گی جو اس کا نزول ہوگا آپ کو خود نہیں سمجھ جائے گا کہ اچانک اور یہ جو دل کا سکون ہوتا ہے نا یہ سوائی جنت کے دنیا میں کسی کے پاس نہیں کن کے پاس ہے اس کے علاوہ اللہ کے ولی ولی ہونے کے لئے من کے گلے میں ڈالنا یا رالے ٹپکانا یا جوے چڑھانا نہیں اللہ کے پیارے اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے دوست جو صاف سورتے ہیں نیٹ اینکرین ظاہری پاکیز کی باطنی پاکیز کی اور سنتوں کو فالو کرنے والے بہت برکتیں ہیں کیونکہ ہر وقت فرشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کے لئے دعائیں مکشش کرتے رہتے ہیں اور آپ کے لئے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں اور جب آپ میرے اور آپ کے لئے فرشتے دعا گو ہیں تو ہمیں تو لوگوں کے دعا کی ضرورتی نہیں رہتی بارالہ موتاج ہے آپ کی دعاوں کی ہمیشہ ضرورت رہے گی تو سنتوں کو ضرور فالو کریں بدتوں کو کہتے رہو یہ بدت ہے بدت ہے کوئی نہیں چھوڑتا سنتوں کی طرف لائیں انشاءاللہ جب سنتیں اپنائیں گے تو بدتیں خود بخود ہم سے انشاءاللہ چھوڑتی جائیں گی اس سنتوں کو فالو کرنے کی برکت سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدی کا نشد اللہ اللہ خیل اللہ انتا نستغفر کا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ